محمد وسیم نے پی سی بی کی سینئرز کو آرام دینے کی تجویز کی حمایت کی جبکہ طریقہ کار کی مخالفت کر دی محمد وسیم نے ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے ٹیلنٹ کو چانس یا سینئرز کو آرام دینے کا موقع ہوم سیریز ہوتی ہے نئے ٹیلنٹ کی سیریز کا معلوم تھا اندازہ تھا کہ اہم پلئیرز نہیں ہوں گے یہاں موقع بنتا تھا انہوں نے کہا کہ شارجہ کی کنٹنیشن میں فل سٹرینٹ افغانستان کے خلاف تمام نوجوان بھیجنا ٹھیک نہ تھا جونئرز کے ساتھ کچھ سینئرز کو کھلانا بھی ضروری ہوتا ہے سابق ٹیف سیلیکٹر نے کہا کہ سائم اور حارس جب بابر کے ساتھ اس کی رہنمائی میں کھیلتے تو فرق تھا اگر بابر نہیں تو رزوان اگر یہ دونوں نہیں تو فخر کو ٹیم کے ساتھ ہونا ضروری تھا انہوں نے مزید کہا کہ ایک ساتھ چار پانچ کو نہیں دو یا تین کو ریسٹ کراتے تو بہتر ہوتا فطری بات ہے کہ جب سینئرز واپس آئیں گے تو جونئرز کو جگہ چھوڑنا پڑے گی ایک دو میچ پر کسی پلئیر کو جج کر لینا اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی محمد وزیم کا کہنا تھا کہ میرے وقت میں اماد اور نواز میں مقابلہ تھا نواز کی پرفارمنس بہتر تھی اماد نے اس بار اچھی بیٹنگ کی جو کافی خوش آئند بات ہے ڈیٹا کی بنیاد پر سیلیکشن سے ہمیں فائدہ ہوا تھا آہستہ آہستہ پاکستان کرکٹ میں ڈیٹا کے استعمال کو اہمیت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آمیر کو واپس آنا ہے تو ریٹائیمنٹ واپس لے اور ڈومیسٹک میں پرفارم کرے فاس بالنگ میں کافی اچھا مقابلہ ہے آمیر کو محنت اور پرفارم کرنا ہوگا جن پلیئرز پر انویسٹ کیا ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے محمد وزیم کا کہنا تھا کہ اے ٹیم کے دوروں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے زمبابوے کے ساتھ اے ٹیم کی سریز سے ڈیولپمنٹ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے انگلینڈ لائنرز آسٹریلیا اے کی ٹیم سے مقابلہ کرایا جائے اے ٹیم کے دورے ضرور ہوں لیکن اس کا مقصد حاصل کرنا بھی اہم ہے ویورس محمد وزیم کے اس بیان پر آپ کا کیا خیال ہے کومنٹس میں شیئر کریں ربینہ پٹے لزت آئینیوز 365